ہلو علیہ وسلم علیکم کیسے آپ سب لوگوں میں دیکھ آپ سب خیریت سے ہوں گے فٹ فارٹوں کے میرانہ میں سوہل احمد آپ دیکھ رہے ہیں سوہل احمد ٹی وی تو بھائی یوسف بھائی کے سیٹ اپ میں آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ پہلے بھی ان کی سیٹ اپ کور کیا تھا ٹھیک ہے دو کا سیٹ اپ ہے پائٹ دو کا ان کا ٹھیک ہے تو دوبارہ یوسف بھائی نے انوائٹ کیا ہے تو اس دفعہ دیکھتے ہیں انشاءاللہ یوسف بھائی کے پاس کیا میوٹیشن ہے دوب کے اندر اور کیا کیا بریڈ کروا رہے ہیں اسلام علیکم بھائی والیکم سلام علیکم کیسے سب خیریت سے آپ ٹھیک تھا والیکم سلام ورحمت اللہ الحمدلہ اللہ پاکہ فضل احسان ہے جی جی بتائیں یوسف بھائی سیٹ اپ وغیرہ کیسا چلنا ہے بریڈ وغیرہ کیسی چلی ہے اس موسم میں الحمدلہ اللہ کا فضل احسان موسم تو بہت گرم ہے ابھی ہاں ویسے نومبر کا مہینہ ہے گرم ایسا کبھی ہم نے پورا زندگی میں کراچی میں نہیں دیکھا نا تو یہ آستہ آستہ جو نا موسم جو نا یعنی گرمی کی طرف زیادہ جا رہا ہے سردیاں سمیٹ رہی ہیں نا بالکل ایسے ہی ہیں تو اس اعتبار تھے الحمدلہ میرے پاس اللہ کے فضل سے دف کا سیٹ اپ ہے اور پورو پر میں کافی سالوں سے دف کو لے کے ہی چل رہا ہوں نا مگر یہ کہ میں نے ساری موٹیشنیں رکھی ضرور ہیں اس میں جاوہ بھی رکھا اب اس سال تو میرے پاس لگ ورڈ بھی ہے نا اور فنچے بھی رکھی مگر یہ کہ سال بارہ مہینہ دف کے اعتبار سے بہترین ہے تو اب یہ جو ویڈیو بنانے کا مقصد بہت ساری ویڈیو ہم بناتے رہتے ہیں جس میں جو نا نئے فینسیر پوشتیں میڈیسن کے اعتبار سے اور کوئی مسائل ہوتے ہیں نا تو اس دفعہ اللہ کے فضل سے جو گرمی ہمارے پاس لمبی چل رہی ہے نا اس میں میرے پاس بہت اچھی بریڈ آئی ہوئی ہے صحیح ہے اس میں جو نا ریڈ پائٹ کی ریڈی ٹو بریڈ کی پیر ہیں بریڈر پیر ہیں اور اسی طرح بلو آئی ٹیل کے تو میں یہ ایڈ دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ویسے تو میرے پاس آرڈر آتے رہتے ہیں اللہ کے فضل سے مگر یوٹیوب کے اعتبار سے ہم اعتبار کو لیاکتہ بار برڈ مارکیٹ جاتے ہیں اور وہاں پہ بھی بہت سارے بھائی ہوتے ہیں کہتا ہوں جیسے بلو آئی ٹیل کے میرے پاس اس وقت جو نا تقریباً نہیں بھی نہیں تو بیس پیر تقریباً چار مہینے کے پتھے تیار ہیں جس کو ہم جو نا مہینے کے بعد ریڈی ٹو بریڈ بولیں گے سات مہینے وہ بریڈ کریں گے نا نومبر ڈسمبر جنوری کے اندر بیترین بریڈ شروع ہوگی مگر وہ میرے اپنی بلیڈ آئین ہیں پچاس پیر میرے پاس بلو آئی ٹیل کے لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے ان کی بریڈ میں یہ میں سیل کر رہا ہوں مگر ریڈ کے اعتبار سے اللہ کے فضل سے ہر برڈ کا ریڈ کم ضرور ہوا ہے اب کم اتنا بھی نہیں ہوا ہے کہ ہمارا گزارہ نہیں ہو اب میں جو نا دس ہزار کا ریڈ پائٹ کا بچے میں سیل نہیں کرتا ہوں ریڈی ٹو بریڈ پہ جب آتا ہے تو میں دس ہزار کا پیر بریڈر پیر ہو تو دس ہزار کا پیر اسی طرح بلو آئی ٹیل کے بچے اگر چار مہینے پانچ مہینے میں ہو جاتے ہیں تو بریڈ کے یعنی قریب سات مہینے میں بلو آئی ٹیل بریڈ کرتا ہے نا تو بھی اگر بچے ہم نیچے اگر ہزار دو ہزار تین ہزار میں نکال دیں گے تو ہم وہ مال تیار نہیں کر سکیں گے ہمیں سال بارہ مہینے کام کرنا ہوتا ہے سارے بھائی کراچی کے مجھے جانتے ہیں اللہ کے بطل سے پورے پاکستان میں جانتے ہیں چاہوالی سپیر نواب شاہ بھیجے ہیں ابھی میرے پاس تیس پیر کا آرڈر ہے جس میں دس بلو آئی ٹیل کے پیر ہیں دس ریڈ پائٹ کے دس ریڈی ٹو بریڈ جو نا ریڈ پائٹ کے اس کے علاوہ بھی پندرہ کا اور آرڈر ہے مگر میرے پاس اسی پچاسی جو نا اپنے مال تیار ہے نا تو اللہ کا فضل حسان سے اس وقت جو موسم نومبر میں اچھی بریڈ تیار ہو رہی ہے اور دو بچے دو انڈے دو بچے اور یہ ڈو جیسے بھائی کہتے ہیں نا کہ بھائی یہ سیزن آف ہو جائے تھا چار مینے چھ مینے کا مگر یہ ڈو کا جو سیزن ہے وہ سال بارہ مینے کا ہے آپ پروپر ان کی جو نا خدمت کریں دانہ اچھا سردیوں میں بلکہ اچھی بریڈ ہوتی کیونکہ ہم سوٹ فورد دیتے ہیں وہ لگتا ہے دانہ مکس دیتے ہیں تو لگتا ہے تو اس کے اعتبار سے آج کے جو وہ ہماری ویڈیو ہے ان بھائیوں کے اعتبار سے کہ اس وقت ڈو لگائیں اب آپ دیکھیں نومبر چل رہا ہے مگر ٹیمپریچر ابھی بھائی سوہل بھائی کو بھی پسینہ ہے تو مجھے بھی پسینہ ہے وہ ہے نا ہے کہ نہیں ہے تو نومبر میں پینتیس اور چالیس کو ٹچ کر رہا ہے درمیان درمیان تو ڈو کے اعتبار سے بہترین ہے اور سال بارہ مہینے کا جو نا سیزن ہے اب یہ ہے کہ کچھ بھائی ایسے ہیں جو ہمارے ساتھ فارم شروع سے لے کے چل رہے ہیں کچھ وہ بھائی ہیں جس وقت خریداری بھی کر رہے ہیں اب خریداری کے اعتبار سے دیکھ لو تو کوئی اور برڈ یعنی سوٹیبل نہیں ہے سوائے دف کے موسم کے اعتبار سے ہم کہتا ہوں نہیں تو سارے برڈ رکھیں شوک پورا کر رہے ہیں نا تو اس اعتبار سے ابھی میں آپ کو جو نا اپنی موٹیشن دکھاؤں گا بلو آئی ٹیل کے پیر دکھاؤں گا ریٹ پائٹ کے دکھاؤں گا ان کی بریڈ دکھاؤں گا اس کے بعد جو نا جو بھائی آنا چاہیں تو لیکت آباد برڈ مارکٹ میں بھی میں ہوتا ہوں صبح دس سے شام چار بجے تک اپنے فارم پہ ہوتا ہوں اور اللہ کے فضل سے وارڈ سیپ اور کانٹیکٹ نمبر پہ میرے ساتھ سارے بھائی جو نا رابطی میں رہتے ہیں نا تو کوالیٹی ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس کے بعد جو نا آپ جو بھی جس بھائی کو جتنی کانٹیٹی لینی ہو وہ انشاءاللہ مجھ سے رابطہ کرے چلیں ٹھیک ہے پرہندے دیکھ لیتے ہیں دوز جو بھی بریڈ وغیرہ ہے اور باقی جو بیچنے کے وہ بھی انشاءاللہ دکھاتے ہیں تو یوسف بھائی کے ریڈ پائٹ کے روم میں آگئے ہیں ماشاءاللہ یہاں سے دھوپ بھی کافی اچھی آرہی ہے کھڑکیاں ہوگا آپ دیکھیں شیشیاں لگائے ہوئے کھڑکی پہ بہت اچھا انشاءاللہ دیا ہوا ہے بریڈ بھی بہت اچھی آپ کو دکھاتا ہے یہ دیکھیں سب سے پہلے یہ پیر دیکھیں بچہ خودا ہوا ہے باہر ریڈ پائٹ کا ماشاءاللہ سے یہ بتا ہے یوسف بھائی ہے یہ الحمدلہ دیکھیں یہ بچہ بھی دیا ہوا ہے اور انڈوں پہ بھی ہے اس وقت دو انڈے دو بچے دو انڈے دو بچے اسی طرح کی پروگریس ہے ڈف کی نا آپ جتنے پیر دیکھیں گے نا یہ دیکھیں آپ یہ ماشاءاللہ دو بچے ٹھیک ہے اور یہ پیر کے آپ کو لیٹی دیکھ لیں ماشاءاللہ سے کھل واش بللڈین کے پیر لگے ہوئے ہیں کو لیٹی بڑھ لگے ہوئے ہیں جہاں پہ بھی دیکھیں گے نا بہترین کو لیٹی بہترین پیر اور تقریباً میرے پاس سو پیر ریڈ پائٹ کے لگے ہوئے ہیں نا سو پیر کے اندر جو نا نائنٹی کے قریب انڈے بچے ہیں وہ پروپر ویڈیو بن رہی ہے نا آپ جس جس کی بھی آپ دکھائیں گے نا یہ دیکھیں بچے دو بچے دو انڈے دو بچے دو انڈے اس طرح یہ دیکھیں یہ بچہ ہوں گا اچھا یہ بچے مصلا پوٹ گئے بات یہ الحمدللہ جب سیلف ہو جاتے ہیں تو ہم ان کو ہٹا دیتے ہیں مگر ہم انڈوں سے جو نا برڈ کو ہٹا دیتے نہیں ہیں کیونکہ وہ پرانے پیر ہو گئے نا تو یہ خراب نہیں کرتے اللہ کے فضل تھی کولیٹی آپ دیکھ لیں سارے بڑھ جو نا دو انڈے دو بچے دو انڈے دو بچے ہیں نا اسی طرح جو نا پروگریس جو نا چل رہی ہے آپ یہ پیر دیکھ لیں یہ دو بچے ہیں اس کے میرے پاس اللہ کے فضل ہے فل واش بلڈ لائن کے پیر لگے ہوئے ہیں یہ آپ دیکھ لیں یہ بچے بھی دیکھ لیں یہ باشا اللہ اور یہ نومبر کا مہینہ ہے نا بہترین اگر ہم کہیں گے نا کہ آگے ڈسمبر سردی آئے گی تو سردی میں بھی ہماری بریڈ بہت اچھی آتی ہے اس کے اندر یہ کہ ہمارا سوف پوڈ ان کو لگتا ہے اور مکس دانا جس کے اندر ہم جو نا لال کنگنی اور جو نا چیزیں ہم مکس کرتے ہیں اس صورت میں جو نا ساری چیزیں جو نا ان کو راس آتی ہے نا تو یہ آپ کولیٹی دیکھ لیں بلکل واش کولیٹی ابھی آپ نے یہ ریڈ پیٹ کے دیکھ لیے ہیں ابھی ہم آپ کو جو نا بلو آئی ٹیل کے جو نا دکھاتے ہیں نا چاہے یہ بلو ہے یہ بلو کے پیر ہیں ماشاءاللہ یہ واش کولیٹی دیکھ لیں یہ نیچے ہی بچہ ہے ان کا ایک بڑا ہے ابھی یہ ایک لے کریں گے انشاءاللہ دوبارہ نا اسی طرح جو نا تقریباً تقریباً جو نا میرے بات ففٹی پیر ہیں اور تقریباً جو نا ففٹی انڈوں پہ بچوں پہ انڈوں پہ بچوں پہ ساری کولیٹی آپ چیک کر لیں کسی کا اندر دو بچے کسی کا اندر ایک بچہ یہ پیر گٹھا ہوا ہے اس کی دیکھ لیں کولیٹی دیکھ لیں یہ فل واش بلڈ لائن کے پیر لگے ہوئے ماشاءاللہ سے اس طرف بھی دیکھ لیں یہ آپ اللہ کے فضل سے دوپ بھی ہمارے پورے شیڈ میں جو نا اسی ڈف کے اعتبار تھے اگر اچھنی میں پیر بیٹھا ہوئے تو بھی دوپ اس کو آ رہی دوپ تو بہت اچھی لگ رہی ہے ہاں ٹیمپریچر کو مینٹین دف کا جو نا کام جو نا ٹیمپریچر کو مینٹین کرنا ہوتا ہے نا نا ٹوٹل آپ پیر دیکھیں فیفٹی پیر کے اندر جو ریزلٹ آ رہا ہے نا وہ ٹوٹل انڈے بچے انڈے بچے انڈے بچے اور یہ بیٹھا ہوا ہے نا آپ دوپ دیکھ رہے ہیں ہم دائیں بائیں سے پورا ان کو جو نا یہ وہ انٹیلیشن اور اس کا جو نا ہم نے جو نا سسٹم چلایا ہوا ہے یہ دیکھیں کہ ماشاءاللہ ریڈ پائٹ کے سارے بچے ہیں یہ ہاں یہ میرے پاس جو نا یہ وہ بچے ہیں جو اسپورٹیڈ ہو رہے ہیں دو مہینے تین مہینے کے مگر یہ ہم سیل نہیں کرتے اس لیے کہ ان کو ہم جو نا ریڈی ٹو بریڈ بنا کے سیل کرتے ہیں نا اسی طرح آپ کو یہ بلو آئی ٹیل کے بچے ملیں گے اسی طرح جو نا آپ کو ریڈ پائٹ کے بھی ملیں گے یہ ہمارے پاس سٹور ہوتے ہیں دوسرے مہینے میں تیسرے مہینے میں چوتھے مہینے میں جو نا یہ سیل کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور ہم لوگ جو نا یہ پہلا والا کیج دیکھ لیں اس سے آگے والے دیکھ لیں سارے جو نا پندرہ پندرہ بچے جو نا ہم لوگ ان کے اندر جو نا ہم جمع کرتے ہیں پھر یہ ریڈی ٹو بریڈ اور بریڈ پہ آ جاتے ہیں نا اب جو بیچنے والے ہیں نا یہ آپ دیکھ لیں یہ ساری کولیٹی دیکھ لیں یہ ہمارے پاس مال تیار ہو رہا ہے جیسے ہم بولتے ہیں کہ بھائی ایک کولیٹی اللہ پٹھے جو ہے وہ آپ دیتے نہیں ہے یہ پیار کر کے تھے ہاں یہ بیچنے والے یہ پیار ہیں اچھا یہ کچھ بریڈر پیار ہیں کچھ ریڈی ٹو بریڈ ہیں ان کی کولیٹی دیکھ لیں یہ دیکھ لیں اس طرف دیکھ لیں یہ ریڈ پائٹ دیکھ لیں یہ ریڈی ٹو بریڈ کے پیار دیکھ لیں ان کے خوبصورتی چیک کریں ریڈی ٹو بریڈ ہے یہ بیچنے والے ہیں یہ اس لیے سویل بھائی نے اوپر والے پیار ریڈی ٹو بریڈ بیچنے والے ہیں یہ ریڈی ٹو بریڈ یہ بیچنے والی ہے یہ کتنے کا ہے یہ جو نا دس ہزار کا پیر ہے دس ہزار صحیح ہے ٹھیک ہے اور اگر کوئی بچے لیتا آپ سے ایسے بچے اس لیے کہ ہم نے اپنی جو مشینے ہیں نا ان کو پھر بڑا کرتے ہیں اچھا بڑا کر کے پھر بیچتے ہیں نا یہ سارے پیر آپ دیکھ لیں نا یہ بڑے ہو گئے ہیں ابھی چھنیاں پکڑ نہیں اس میں سے کوئی سا بھی پیر لیں گے یہ پیر دیکھیں آپ یہ واش ہو گئے ہیں وہ بچوں سے بڑے ہو جو بڑے ہوگے وہاں ہو گئے ہیں نا اور جب یہ چھنیاں پکڑتے ہیں نا ہم لوگ یہ سیل کرتے ہیں اب یہ ریڈ پائٹ دس ہزار کا پیر ملے گا یہ پہ 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 کوئیویٹی دیکھیں فل واش جس پہ بھی ہاتھ رکھو بس بہت ہوں ہاں جس پہ بھی ہاتھ رکھو یہ ہم نے ستہ راسی پیر تیار ہی ہو گئے جس جو آپ کو جو نا انشاءاللہ ملیں گے بلکل ابھی کشت اس طرح جنب انڈوں پہ بھی آگئے ہیں نا یہ سپلٹ ریٹ پائٹ ہے نا یہ چھے ہزار کا پیر یہ چھے ہزار کا ہاں نا اس طرح اس طرح نیچے نا نا انڈے بچوں پہ انڈے بچوں پہ آپ دیکھ لیں اور یہ ابھی چھنیا پکڑی ہوئی یہ پیر آپ دیکھ لیں جو نا ابھی یہ فیمیل نے فرس ٹائم جو نا انڈوں پہ بیٹھ گئی ہے یہ آئیے دیکھیں انڈے بھی دیئے ہوں گے نہیں بیٹھ ہی ہے نا ہاں بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ اب بھی ایک لے کر دے گی انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہے یہ واش کولیٹی آپ دیکھ لیں نا لگے ہوئے جو الگ الگ کی ہوئے ہاں لگے ہوئے تو یہ ہے کہ پیر بنے ہوئے تو یہ آگے جائیں گے نا بانڈڈ پیر ہم ان کو بولیں گے ٹھیک ہے اب آپ کو جو نا بلو کے بچے دکھاتے ہیں تھوڑے سے جن کے چار چار مہینے کے نا یہ ملاحظہ کریں یہ وہ بچے ہیں جو تقریباً چار مہینے کے ہیں اور یہ بہترین تین مہینے میں جو نا بریٹ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ یہ وہ پیر میرے جو پچاس پیر لگے ہوئے نا بلو بائی ٹیل کے نا ان کے بچے ہیں آپ یہ ان کے سپورٹ دیکھ لیں یہ آدھا شولڈر سارے واش ہو گئے گردن واش ہو گئے یہ بہترین کولیٹی کے اندر جو نا یہ میرے پاس پندرہ پیر ہیں پندرہ پیر جو بھی بھائی لے گا نا ہم نے تین تین پیس جو نا ان کے اندر میں ہم نے ڈالے ہوئے تو ان کی کولیٹی جو نا یہ ہے کہ یہ جو بھی بھائی لے گا انشاءاللہ تین مہینے میں یہ ان کے پاس تیار ہو جائیں گے بلو بائی اور ہم جب خریداری کرتے تھے نا تو بچے صرف ماں باپ سے نکالو تو ہم لوگ لے کے آتے تھے ان کو اسپورٹ بھی نہیں آئے ہوتے مگر اس وقت یہ بھی جو نا بہترین اسپورٹڈ ہیں اور بہترین کولیٹی کے اندر جو نا واش ہو رہے نا اور ان کو دھو پروپر لگ رہی ہے اور اللہ کے فضل سے جو نا کولیٹی کے اعتبار سے تیار بھی ہو رہے نا یہ آپ دیکھو اسپورٹڈ کتنے پیارے ہو رہے نا یہ جب سات مہینے میں آ جائیں گے تو جو نا بہترین تیار ہو جائیں گے نا ریڈی ٹو بریڈ کے لیے بن جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں کولیٹی برڈ اللہ کے فضل دے ماشاءاللہ آپ نے دیکھے کولیٹی برڈ ہے سارے یوسف بھائی کے پاس ٹھیک ہے واش ہے تقریبا نائنٹی پٹسن نائنٹی فائف پٹسن واش کولیٹی ہے جی یوسف بھائی بتائیں کیا اس کے بارے میں آپ کہیں گے بس الحمدللہ ہماری محنت ہے ہم کوشش کرتے ہیں اور جو مال تیار ہو جاتا ہے ہم بھائی سویل صاحب ہو گئے ہیں اور بھائی ہمارے ہوتے ہیں جا اتوار کولیہ کتابات برڈ مارکٹ کیونکہ اتوار کولیہ کتابات برڈ مارکٹ پوری کراچی کا سنٹر ہے ایک طرح سے نا تو سارے بھائی آتے ہیں وہیں سے جو نا رابطیں میں رہتے ہیں نا تو جو بھی بھائی آتے ہیں تو میں یہاں پہ تو اپنے فارم کا وزٹ کراتا ہوں نا ایک ایک چیز کولیٹی دکھاتا ہوں وہ سارے بھائی نہیں دکھاتے ہیں پہرحال میرے پاس اور بھی موٹیشنیں ہیں جس میں ریڈ آئیز البائنو زیبرا ڈب بھی ہے میرے پاس اسی طرح سلور پائٹ بھی میرے پاس لگا ہوا ہے اور اس کی بھی ایک کولیٹی میرے پاس لگی ہوئی ہے نا اور الحمدللہ اسی طرح جو نا کریم پائٹ ہے بلینڈ پائٹ ہے نا تو اس وقت دو موٹیشنیں میرے پاس تیار ہیں ریڈ پائٹ بریڈر پیر چاہیے وہ مل جائیں گے ریڈ پائٹ ریڈی ٹو بریڈ مل جائیں گے اور یہ جو نا بلو آئی ٹیل کے چار مہینے گئے سات مہینے میں بریڈ ہو جائے گی نومبر ڈسمبر جنوری جنوری سے اب سال پورا بارہ مہینے آپ ان سے بریڈ لیں اور آپ کے پاس بریڈ سٹارٹ ہو جائے گی اور نئے فینسیر جتنے بھی بھائی ہیں ان کو میں اس وقت جو نا جو بھی ہم تجویز آپ بھی سویل بھائی بھی بڑھ سے ریلیٹیڈ ہے ماشاءاللہ سے ساری موٹیچنوں کے بارے میں بہتر بلکہ بہترین جانتے ہیں اور وہ بھی آپ کو رائے دیں گے کہ اس وقت جو موسم چل رہا ہے نا اس میں ڈوف بہترین ہے ویسے نومبر میں ٹھینڈ آ دی تھی تو ڈوف جو ہے وہ تھوڑا تھا مسئلہ کرتا تھا بچے بچے مسئلہ کرتے ہیں لیکن اس وقت تو بہت گرمی ہے اور بہت اچھی بریڈ آ رہی ہے تو بس یہ ہے کہ کانٹیکٹ نمبر میرا بھائیوں کو پتا ہے زیرو ٹریپل تیری سیون ڈبل آئین ٹو سکس ٹو ووٹس اپ نمبر بھی میرے یہ اتوار کو لیاکت آباز برڈ مارکی صبح دس سے شام چار بجے تک یہاں اپنے فارم پہ ہوتا ہوں ٹھیک ہے جن چلو اور کوئی بات ہے تو سویل بھائی بتا دیں لوکیشن وغیرہ بتا دیں لوکیشن کلیفٹن کی ہے کلیفٹن گزری مین اسٹاپ مین اسٹاپ پہ جو بھی بھائی آتے ہیں تو ہم ان کو لے لیتے ہیں بری چلتا ہے اس کے نیچے سینٹر میں اسٹاپ پہ ہی میری ریائش ہے تو یہ بھائی سیٹ اپ تھا یوسف بھائی کا کسی بھائی کو اگر تیار جوڑے چاہیے تو آ کے اپنی پسند سے لے سکتا ہے جس پہ ہاتھ رکھے گا وہ جوڑا ملے بلکل لور جو بلو آئی ٹیلہ وہ ہم ڈی این اے کرا کے میل فی میل جنڈر کنفرم ہو جائے گا کیونکہ نئے بھائی لے رہے ہوتے ہیں تو ان کو پہلے سے ہی کنفرم پتا ہوتا ہے یہ میل ہے یہ فی میل ہے پھر وہ ان کے پاس جاتے ہی ٹیم جب ہو جاتا تو میل فی میل پیرنگ ہو جاتی ہے خود ہی سہی سہی ٹھیک ہے تو وہ آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ اور جو ویڈیو میں ریٹ ہے وہی ریٹ انشاءاللہ آپ کال کریں گے بھی آپ کو ہی ریٹ ملے گا باقی یہ گزارش ہے سارے بھائیوں سے کراچی میں برٹ کے ریٹ کم ضرور ہوئے ہیں ٹھیک ہے نا وہ اتنے نہیں ابھی یہ ستر ستر ہزار والے ہم دس ہزار میں سیل کر رہے ہیں اس سے بھی کم بھائی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اور ہم میں ابھی اس ہی اتوار کی میں بات بتا رہا ہوں نا تو ایک بھائی نے ایک پیر لے کے آیا ہے چھے ہزار کا میرے پاس ہی لے کے آیا ہے اس نے گلا بھائی آپ بھی اپنی کولیٹی دکھاؤ مجھے جو نا ایک آرمی کے آفیسر ہے اس نے بھیجا ہے میں اس کا پرسنل سیکیٹری ہوں نا کہنے کی بات ہے انہوں نے تیس پیر میرے یہاں سے جب پورا وزٹ کیا نا تو میں نے بھائی دس ہزار کا پیر ہے انہوں نے بھائی تین بلو آئی ٹیل کے چاہیے دس ریٹ پائٹ کے اور دس جو نا ریڈی ٹو بریڈ تو میں نے ساری کولیٹی دکھائی ایک سیمپل بھی دیا پھر وہ پاس بھی ہو گیا میرا اللہ کے وزٹ تیس کا آرڈر بھی لگا ہے مگر دس ہزار سے کم میں نہیں کیوں کہ جب آپ جائیں گے نا اسی اطوار کی میں بات مثال دیتا ہوں تو میرے بیٹے نے میں نے بولا یہ جو ریٹ پائٹ کے اندر پیر بیچ رہے بھائی ان کو دیکھ کے ہوں کتنے میلیں فیمیل ہیں تو وہاں جب دیکھ کے آئے نا تو پندرہ پیس تقریباً تھے اس میں بولا بابا ایک یا دو میل ہیں باقی سب فیمیل ہیں نا تو بیچنے والے پنجاب کا بہار کا مال بھی بیچ رہے ہیں اور جو نا فیمیلیں کو میل بنا کے بھی دے رہے ہیں اور جس طرح مال چل رہے ہیں نا سستہ مال تو آپ کو مل جائے گا لیکن یہ کہ سستے مال میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور ہوگا ٹھیک ہے یہاں تو آپ کو جو ہے وہ میل فیمیل میں مسئلہ کر کے دے گا کوئی بھی یہاں تو مال اتنا اچھا نہیں ہوگا ٹھیک ہے نا لوگ سستہ رون رہے ہوتے ہیں بلکل سستہ پھر ٹیم میں بھی مسئلہ ہوگا جب پیر سات مہینے کا ہو جاتا ہے نا تو ہماری بریٹ دونوں میل بھی تیار تو فیمیل بھی تیار بعض ٹیم میل تیار ہوگا اور وہ فیمیل تیار چھوٹی ہوگی نا بار سے قریدہ ہو میل مار مار کے اس کو گنجہ کر دیتا ہے ہاں تو ایسا ہی ہوتا ہے نا وہ تیار نہیں ہوتا ہے سارے مسائل پھر میں ایک ایک کو سمجھاتا ہوں ورڈ سیپ کے ذریعے بھائیوں کو جو ہم سے رابطہ کرتے ہیں نا تو جو بھی چیز لیں اچھی جگہ سے مستند جگہ سے لیں کہاں سے بھی لیں بھلے مس سے نہ لیں مگر طریقے کار یہی ہے نا ٹھیک ہے جی سستے کے چکر میں رہیں گے تو یہ ہے کہ پھر آپ کے جو پیسے جس کا خریدیں گے نا وہ پیسے بھی ڈوب ہیں ہزار دو ہزار بچانے کے لئے اور جتنے سستے والے آتے ہیں نا اتوار کو ایک ہی دفعہ آتے ہیں وہ شاید وہ بروکری کرتے ہیں وہاں سے چھے ہزار کلے کے سات ہزار میں بھیجتے ہیں نا اور پھر وہ اگلے اتوار نظر نہیں آتا ہے سستہ کئی نہ کئی سے سستہ خریدے مال بھلے بیکار ہو اور ہم تھوڑے پیسے رکھ کے بھیج دیں اس کو ٹھیک ہے نا ان کا کام یہی ہوتا ہے جو سیٹ اپ والا ہوتا ہے تو بریڈنگ سیٹ اپ جو بریڈ کروارا ہوتا ہے تو وہ جو ہے وہ گھر کے پٹھے پڑے گھر کے پٹھے بیچتا ہے سو اس کی بات الگ ہوتی ہے چیز کی ٹھیک ہے جی جدہ کلہ ٹھیک ہے تو اگر سے چلو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئے گی ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینلس ویلیمنٹی کو سبسکرائب کریں میں تنیکس ویڈیو میں دعا میں آدھ رکھے گا فی امال اللہ